ویتنام میں ریاست مخالف پوست پر میوزک ٹیچر کو گیارہ سال قید کی سزا نیننگ ٹین نامی میوزک ٹیچر پر سوشل میڈیا پر پوستیں اپلوڈ کرنے کا الزام نیننگ ٹین نے تمام الزامات مسترد کر دیئے امریکی کانگریس کمیٹی کا مقبوضہ کشمیر میں انسان حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر دوسرا ازلاس انسان حقوق کی خلاف ورزیوں کے متعلق سے فارشات تیار کر کے ایوان نمائندگان کو بھیجنے کا فیصلہ نیدر لینڈز کی ملکہ میکسیمہ تین روزہ دورے پر اسلام آباد آئیں گی ذرائع کے مطابق ملکہ میکسیمہ پچیس سے ستائیس نومبر تک پاکستان کا دورہ کریں گی ملکہ وزیراعظم صدر اور آلہ شخصیات سے ملاقاتیں کریں گی کیا نواز شریف کا نام ایسیل سے غیر مشروع طور پر نکل سکے گا لہور ہائی کوٹ میں درخواست کی سامات آج دن ساڑھے گیانہ بجے ہوگی گزشتہ روزہ دالت میں وفاق حکومت اور نیپ کے اترازات مسترد کیے نواز شریف کا نام ایسیل سے غیر مشروع نکالنے کے درخواست قابل سامات قرار دی سٹین رائیڈز اور دیگر دوائیں زیادہ مقدار میں دینے کے برے اثرات نواز شریف کے جسم پر سوجن ڈاکٹر تاہر شمسی کے خدمات دوبارہ حاصل کر لی گئیں تاہر شمسی نے نواز شریف کا معاینہ اور دوائوں کی ایڈجسمنٹ کی ٹیسٹوں کا عمل دہرانے کا فیصلہ ڈاکٹر ادنان کہتے ہیں مزید تاخیر کی گنجائش نہیں ہر لمحہ خطرہ بڑھا رہا ہے جے یو آئے نے شہراؤں پر دھرنوں کا دورانیاں مختصر کر دیا راشد سومرو کہتے ہیں دھرنے صبح آٹھ بجے شروع ہوا کریں گے رات آٹھ بجے شہرائیں کھول دیا کریں گے فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ چند روز بعد شہروں میں دھرنے دیں گے اور ہم طریقے سے حکومت کو رخصت کرنا چاہتے ہیں لیبیا، افغانستان اور عراق جیسی صورتحال نہیں بنانا چاہتے ہیں حکومت کا فضل الرحمان کی تقارید پر قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ نواز شریف سے مطالق عدالتی فیصلے کا احترام کیا جائے گا پی ٹی آئی کور کمیٹی کے اجلاس میں حکمت عملی تین دھرنے میں استعمال کی جانے والی زبان کی مذہمت ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے کہا فضل الرحمان نے مذہب کارٹ کا استعمال کیا فردوس آشی کا کہنا ہے آزادی مارٹ کی وجہ سے کشمیر کا اوم معاملہ پیچھے چلا گیا پلان بی، پلان سی کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی تفصیل میں نہیں بتایا گیا ہمارا وزیراعظم کا جو ہٹنے کا چانسز ہے وہ بھرے ہیں کم نہیں ہوئے یہ وزیراعظم نہیں رہے گا یہ سیلیکٹڈ وزیراعظم کو جانا پڑے گا اور اگلے سال تک انشاءاللہ ہمارا نیا وزیراعظم ہوگا نیا انتخابہ حکومت کو اندازہ نہیں کہ اس کی سیلیکٹڈ سپورٹ ختم ہو چکی ہے بلاول بھوچوں کا کہنا ہے دوسرا سیلیکٹڈ قبول نہیں کریں گے شیفاف الیکشن جاہتے ہیں آزادی مارٹ کافی حد تک کامیاب رہا وزیراعظم کے ہٹنے کے چانسز بڑھ گئے پلان بی، سی اور چودری برادران سے رابطوں پر تفصیلی نہیں بتایا گیا آئندہ سال پیپلز پارٹی کا وزیراعظم آئے کا وزیراعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی ملاقات ملکی سیکیورٹی اور آزاد جمعو کشمی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا لاہوئے کے مختلف علاقوں میں رات گئے بونہ باندی موسم مزید تھنڈا ہو گیا گردو غبار سے فضا بھی ساف ہو گئی ادھر قراتھی میں بھی ہلکی بونہ باندی کے بعد تھنڈی ہوایے چل گئیں شہر قائد کا موسم خوشگوار ہو گیا اور 33 نیشنل گیمز کے اختتامی تقریب آج پشاور میں ہوگی پاک آرمی کا دستہ 140 گولڈ میڈلز کے ساتھ سر فہرست وابڈا 126 گولڈ میڈلز کے ساتھ دوسرے جبکہ نیوی بیس صلاحی تمغوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے گیمز کے چھٹے روز پاک آرمی نے وابڈا کی والی بال پر چودہ سالہ راج ختم کر دیا رخ کریں پشاور کا جہاں یتیم اور بھی سہارا بچوں کے ادارے میں زیرے قفالت بچوں کے صلاحیتوں کو مزید نکھارنے کے لیے فائن آرس سنٹر قائم کر دیا گئے ہیں ادارے کے بچوں نے اپنی شاندار پرفارمنس سے ہر سو چاروں صوبوں کے ثقافتی رنگ بکھیر دیئے ہیں دیکھتے ہیں پشاور سے رحم یوسف زائی کی ریپورٹ پشاور میں قائم یتیم اور بے سہارا بچوں کے ادارے زمونکور میں زیرے قفالت بچوں کی صلاحیتیں اوبھارنے کے لیے فائن آرٹ اور سائکاٹرک سنٹر کا افتتاح کر دیا گیا وزیراعظم کی ہمشیرہ علیمہ خان نے سنٹر کا افتتاح کیا سنٹر میں نہ صرف بچوں کی کونسلن ہوگی بلکہ انہیں فائن آرٹ کی مختلف جہتوں سے روشناس کرائے جائے گا چلانے کے لیے صرف کورمنٹ نہیں کرتی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ پرائیوٹ سیکٹر ہے ہر شہری کی رسپانسیبیلٹی ہوتی کہ اپنا تھوڑا سا حصہ جتنا بھی اپنا ڈال سکیں تھوڑا سا اپنا حصہ ضرور ڈال سنٹر کی افتتاحی تقریب کے موقع پر بچوں نے اپنی شاندار سٹیج پرفارمنس سے چار اصوبوں کے ثقافتی رنگ بگیرے بلو پیش کر کے تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا زمانکور میں فائن آرٹس اور سیکارٹرک سنٹر کے قیام سے یتیم اور بے سہارا بچوں کی ذہنی تربیت کے ذریعے انہیں معاشرے کا مفید اور کارامت شہری بنایا جا سکے گا بات کریں جیپ ریلی کی ناظرین چوتھی تھلڈ ڈیزرڈ جیپ ریلی کے پہلے مرحلے میں کالیفائنگ راؤنڈ اختتام پذیر ہو گیا چوتھی تھلڈ ڈیزرڈ جیپ ریلی کی تین کٹیگریز میں حصہ لینے والے ایک آنوے ریسرز نے شرکت کی پہلے راؤنڈ میں گاریوں کی ٹکنیکل ایگزامنیشن اور ڈرائیورز نیوگیٹر بھی چک کیا گیا تفصیلات دیکھئے فاروخ شیخ کی ریپورٹ میں مزفر گار میں چوتھی ڈیزرڈ ریلی کا آغاز ہو گیا پہلے مرحلے میں کالیفائنگ راؤنڈ میں ملک بھر سے ماہر ڈرائیورز نے شرکت کی ریتلے ٹریک پر اونچے نیچے راستوں پر ڈرائیورز نے خوب مہارت کا مزہرہ کیا تھل ڈیزرڈ جیپ ریلی کی تین کٹیگری میں حصہ لینے والے اکانوے ریسرز نے بھر پور شرکت کی سٹاک کٹیگری میں اصد کھوڑو ایک منٹ اکتالیس سیکنڈ میں کالیفائنگ راؤنڈ مکمل کر کے پہلی نمبر اور نادر مقصی دوسرے نمبر پر ہیں پریپیرڈ کٹیگری میں شکیل احمد ایک منٹ اکتالیس سیکنڈ میں کالیفائنگ راؤنڈ میں پہلے اور میاں شویر دوسرے نمبر پر رہے خواتین کے کٹیگری میں سلمہ خان نے ایک منٹ پچاس سیکنڈ کے ساتھ میدان مار لیا زہا خان دوسرے نمبر پر رہیں لہور کا موسم حسین کیا ہوا شہریوں کو گھومنے پھرنے اور کھابے کھانے کا موقع مل گیا مشہور فوڈ پوائنٹس پر شہریوں کا رش دیکھنے میں رہا ہے تفصیلات برحان الدین کی ریپورٹ میں لہوریوں کو گھومنے پھرنے اور لذیذ کھانوں کا شوق نہ ہو ہو ہی نہیں سکتا پارہ نیچے کے آیا کہ لہوریوں کی بڑی تعداد من پسند کھانے کھانے فوڈ پوائنٹس پر پہنچ گئی خوش خوراک کے شوقین افراد نے باربیکیو ٹکا ٹک اور کڑاہی پر خوب ہاتھ صاف کی ہوتلوں پر رش کی وجہ سے بہت سے گاہکوں کو کھابوں کے انتظار میں بھی بیٹھنا پڑتا ہے کہیں کبابوں کی رکابی ہے تو کہیں کراہی کا دور چل رہا ہے لہوریے اس دل فریم موسم کو بھرپور انداز سے انجوائے کر رہے ہیں کیامرامین محمد افان کے ساتھ برحان الدین نائنجی ٹو نیوز لاہور ملک بھر میں آٹھے کی قیمتوں سے جہاں عوام پریشان ہے وہیں تھرکی عوام بھی آٹھے کی مہنگائی سے دوچار ہے لیکن تھرکی سگڑ خواتین نے اس کمر توڑ مہنگائی کا آسان حل نکال لیا ہے وہ کیا ہے جانتے ہیں اپنے نمائندے علی گلرند کی اس ریپورٹ میں ملک میں آٹھے کی قیمت آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے دو وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہوتا دکھائی دے رہا ہے کبیر نے کیا خوب کہا ہے دنیا بڑی باوری پتھر پوجنے جائے گھر کی چکی کوئی نہ پوجے جس کا پیسا کھائے جہاں آٹھا غریب کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے وہاں تھرکی مہنت کش اور سگڑ خواتین نے اس کا توڑ نکال لیا ہے یہ خواتین تھرک ایک نواہی گاؤں کی ہیں جو کہ اپنے گھروں میں ہاتھ سے چلنے والی چھوٹی چکی چلا رہی ہیں مشینی دور میں ہاتھ سے آٹھا پیسنے کا رواز دم توڑ چکا ہے لیکن مہنگائی نے ایک بار پھر اسی آٹھا چکی کے رواز کو زندہ کر دیا ہے تھرکی خواتین کہتی ہیں کہ اس چکی کے پسے ہوئے آٹھے میں قدرتی لذت ہے نہ فقط اچھا آٹھا نصیب ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیسوں کی بھی بچت ہوتی ہے علی گلوڑن نائنٹی ٹو نیوز تھر پارکر زمانہ چاہے جتنا ہی جدید کیوں نہ ہو جائے آج بھی شہری میلوں میں فیملیز کے ساتھ جانا پسند کرتے ہیں اسلام آباد کے لوگ ورثے میں ہر طبقہ فکر کے لوگ لطف اٹھاتے اور رنگ جماتے نصر آئے ریپورٹ کریں گی مریم ملک کہیں پنجاب کے پکوان کہیں کے پی کے کی سوغاتیں تو کہیں سندھ اور بلوچستان کی تہزید یہ سب رنگ جمع ہیں اسلام آباد کے دس روزہ لوک میلے میں جہاں پاکستان کی ثقافت کے ہر رنگ کو بہت خوبصورتی سے پیش کیا گیا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختنخواہ، گلگت بلکستان اور ازاد کشمیر کے فنکار، گلوکار اور دستکار اپنے اپنے صوبے کی ثقافت کے ساتھ جلوہ گر ہوئے جہاں ایک طرف میلے میں علاقائی موسیقی کی مدھر دھنے سننے والوں کو محصور کر رہی تھی تو دوسری طرف انواع اقسام کے پکوان بھی بینی بینی خوشبو سے اپنی طرف کھینچ رہی تھی